شیخ صاحب ایک بریلوی کہتا ہے اگر ضعیف روایت فضائل میں حجت نہیں تو امام بخاری و مسلم مطابعات میں ضعیف راویوں کو کیوں لاتے ہیں بسطر یزید بن ابی زیاد الکوفی بھائی یعنی مطابعات یہ کہتے ہیں نا مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نوائے وقت میں پڑھا ہے کہ جائج صاحب نے ڈیزل جو ہے سستہ کر دیا یہ ایک راوی ہے سچا راوی ہے دوسرا ایک ضعیف راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے وقت پڑھا کہ جائج صاحب نے ڈیزل سستہ کر دیا ہے تو ضعیف راوی کو اس کی تائید میں لائے کوئی فرق نہیں پتا ہو لاتے یاد نہ لاتے بس لا کوئی نہیں تھا وہ تائید والی روایتیں بھی تو اصل صحیح روایتیں ہیں جن کی تائید میں وہ لے کے آئے تو یہ امام بخاری اور مسلم اصل میں نہیں لائیں روایتیں ضعیف کی میں یہ پوچھتا ہوں بریلیوں سے کہ ضعیف روایتیں اگر ہم پیش کرنا شروع کر دیں جب ہم روایتیں ہمارے پاس بھی تو بڑی ضعیف روایتیں ہیں حالی حدیث کے بعد میں بلکہ سب سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس ہیں کیونکہ محدثین تو حالی حدیث تھے اب دیکھیں رفعج دین کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجم ابن عرابی کی حدیثیں یہ ضعیف حدیث ہم پیش کریں تو مانے کا کون درے نہیں مانتا ہے یہ اصل میں یہ ضعیف حدیث بنانا چاہتے ہیں جدہ رو ان کی مرضی ہے ورنہ اگر ضعیف حدیثیں ہم پیش کرنی شروع کر دیں اور کتنی فاتح خلو الامام کے بارے میں